اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بریج کورس دوہزار تئیس چوبیس مضمون اردو پہلا دن پہلی سرگرمی دی ہوئی ہے درجزیل الفاظ کے معنی لکھی ہے پہلا دیا ہوا ہے پس انداز کرنا پس انداز کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں بچت کرنا بچانا تو آپ یہاں لکھیں گے بچت کرنا بچانا فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں تیسری تیسرا آپ کو دیا گیا ہے لفظ جلیل القدر جلیل القدر کا مطلب ہوتا ہے بلند مرتبہ رکھنے والا اور چوتھا لفظ ہے کلیجہ نکال کر دینا یہ محورہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اپنی کسی بہت ہی پیاری چیز کو کسی کو دینا اس کے بات ہے درجزیل کے لیے درجزیل کے لیے استعلہ لکھئے صبح کا کھانا تو اس کے لیے ناشتہ آئے گا مومنوں کی مائیں امہات المومنین دوپہر کا کھانا زہرانا حضور صاحبہ کی حجرت کے موقع پر مدد کرنے والے انصار وہ دس صحابہ جنہیں زندگی میں جنت کی بشارت دی گئی عشرے مبشرا درجزیل الفاظ کی زد لکھئے خامیاں اس کی زدائے کا خوبیاں خامیاں کی زدائے کی خوبیاں تنگی کشادگی بدصورت خوبصورت لائق نالائق اب یہاں ہمانی الفاظ کی جوڑیاں بنانا ہے تو جوڑیوں میں آپ کا اس طرح سے لکھنا ہے کہ جہاں لفظ لکھا ہوا ہے وہاں پر جیسے مثال آپ پر فائدہ من تو وہ لفظ کے کولم میں آپ لکھیں گے اور اس کے ہمانی لفظ آپ دھونیں گے جیسے یہاں پر فائدہ من کے لیے ہے مفید تو مفید آپ ہمانی میں لکھ دیں گے اسی طرح سے یہاں پھول دیا ہوا ہے تو پھول آپ لفظ کے کولم میں لکھیں گے اور ہمانی میں لکھیں گے گل اسی طرح سے نامور یہ لفظ کے کولم میں مشہور یہ ہمانی الفاظ کے کولم میں اسی طرح سے کلمکار نہیں بلکہ عدیب نامور کے بعد عدیب تو عدیب کے آگے آپ لکھیں گے کلمکار اسی طرح سے کاٹے تو کاٹے یہ لفظ کے کولم میں اور ہمانیہ لفظ کے کولم میں خار آئے گا اسی طرح سے گل تو گل یہ لفظ کے کولم میں اور ہمانی لفظ کے کولم میں پھول آ جائے گا یہاں پھول دیا ہوا نہیں ہے نہیں پھول موجود ہے تو گل دوسرے کولم میں آ جائے گا پھول پھر اگر معاوین ہے معاوین قلمکار تو ہو چکا عدیب کا معاوین ہے تو اس کا مددگار آ جائے گا تو اس طرح سے آپ کو یہ مکمل کرنا ہے اس کے بعد ہے اس میں آپ کو صحیح عملہ لکھنا ہے تو کفایت پسند کی جگہ آپ لکھیں قناعت پسند قاف نونالیف آئنتے دو نکتے والا قاف قناعت کر دیں گے اس کے بعد ہے خوشک سالی تو سالی میں سواد لکھا ہوا ہے آپ وہاں سین لکھیں گے خوشک سالی ہو جائے گا مجوری میں آپ مزدوری کر دیں گے اسی طرح آپ کافلہ لکھا ہوا ہے آپ اس کو کافلہ لکھیں گے دو نکتے والا قاف بسارت لکھا ہوا ہے یہاں سینہ ہے آپ اس کو سواد لکھیں گے بسارت اس طرح سے اس کو مکمل کرنا ہے اب ان الفاظ کو آپ کو حروف تحجی کی تلطیب میں لکھنا ہے تو پہلے آپ ابلاغ لکھیں گے اس کے بعد انقلاب لکھیں گے اس کے بعد بادشاہ لکھیں گے اس کے بعد تاریخ اس کے بعد جبل اس کے بعد حکمران اس کے بعد دن ردا اور نمک اس طرح سے آپ اس کو ترتیب میں لکھیں گے لغوی ترتیب میں حروف تحجی کی ترتیب میں اب درجہ الفاظ کی واحد لکھنا ہے یہ غلط ہو گیا اصل میں یہاں جمع لکھنا لکھیے ایسا آنا چاہیے تو آپ اس کو جمع لکھیں گے فکر کا افکار حکم کا احکام اور شکل کا اشکان اس طرح سے آپ اس کو مکمل کریں گے اور اردو یہ متضاد الفاظ اور ہمانی الفاظ آپ کو تلاش کر کے لکھنا ہے تو وہ جو اوپر آپ نے ہمانی الفاظ لکھیں آپ اس کو یہاں لکھ سکتے ہیں اور متضاد الفاظ کے لیے آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں اردو کے متضاد الفاظ اور وہاں سے وہ لکھیں دن رات صبح شام اور کالا گورا اس طرح سے آپ اس کو اس طرح کے الفاظ لکھیں گے متضاد الفاظ تو اس طرح سے یہ پہلے دن کی سرگرمی آپ کو مکمل کرنی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ